جی اسلام علیکم تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل سنیاسی آئرویدہ 786 تو دوستو آج پھر میں ایک اور جڑی بوٹی کے بارے میں آپ کو جان کر ہی دوں گا ایک اور جڑی بوٹی کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا آپ کو اس کی پہچان کرواؤں گا تو دوستو جس کو ہمارے ہاں پیلک کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کو مکو بھی کہتے ہیں یہ ایک مکو جڑی بوٹی ہے جس کی میں آپ کو آج پہچان کرواؤں گا کچھ فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں اس کی پہچان کر لیں اس کے جو پتے ہیں وہ دکھنے میں کچھ اس طرح سے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں اس کے ابھی پھول بھی لگے ہیں ابھی موسم ہے اس کا اور یہ کافی زیادہ ہے تو اس کو پھل بھی لگے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ہرے ہرے پھل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں میں ذرا کلوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں فوکس کر کے یہ دیکھیں یہ اس کے پھل ہیں ابھی تو یہ ہرے ہیں جب یہ پک جائیں گے تو پھر ان کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا تو دوستو آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں آئر وید میں اس مکو کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو میں نے سوچا کہ دوستوں کی نظر کرتے ہیں اس کو بھی تو آپ دوستوں کے لیے ہم نئی نئی جڑی پوٹیوں کی انفرمیشن لے کر آتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ہونسلے افضائی کے لیے لائک شیئر کر دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی 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 ویڈیو بنائیں تو دوستو یہ آپ نے اس کو اچھے سے دیکھ لیا تو دوستو یہ جگر کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے یہ جگر کے ورم اور اس تسکاکم میں مفید ہے ہر قسم کے ورم کو دور کرتے ہیں شدہ تے پیاس کو رفع کرتا ہے صدا و صفرہ کو بجریہ سال خارج کرتا ہے سوجہ شمیدہ امراض مقد یرکان درد گلو میں نافع ہے ورم رحم میں اس کا اجتماع بہت زیادہ مفید ہے تو دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہان آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اور سب سے پہلے آپ میری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اللہ حافظ